تحیم انتہان دے اندر اللہ کا اکسر قروب فرمائیں آمین اور اگر وقت لکھا کڑے موت داتا اللہ کا ایمان وارے موت نصیب فرمائیں آمین موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا بے شک اور نہ ہی کرونا وقت تو پہلے موت دے سکتی جنہ تیم لکھا کڑے کو ٹال نہیں سکتا جنہ تیم لکھا کڑا یہ کرونا سے مو مرنی سکتا کیا کہلے مرکا رمضان و مبارک تب پہلے جمعہ میں آیت کیا تلاوت کی تھی شہر رمضان اللہ دی انزلہ بھی القرآن رمضان ہوئے تھے قرآن ہوئے رمضان بھی سبحان اللہ تے اللہ کا قرآن بھی سبحان اللہ کا قرآن بھی رمضان قرآن کے بہارہ ہوں گے ان کے اللہ پاک نے قرآن کریم دن نزول دے واسطے میں پچھلے جمعہ تفصیل دےنا عرض کی تہا صرف قرآن نہیں اللہ پاک نے اپنی ہر کتاب آسمانی کتاب اللہ نے سارے کتابوں برحق ہیں ایمان سارے کتابیں دے ہیں عمل صرف قرآن بجیر پہ کرنے ہیں سارے کتابوں برحق ہیں اپنے دور دے اندر سچا کتاب آئے ہیں انہیں کتابیں دے نزول دے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہینے دے انتخاب کی تے رمضان شریف دا اور کتابیں سارے کتابیں اللہ نے تباہ کچھ حقوق قرآن مجید جیسے سورت کتاب اتا فرمائیے قرآن کی سورت کتاب اتا فرمائیے این کتاب دے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی نے شہر رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن بلہ دو جیسے سورت فرمائیے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر سارے فضائل ہیں قرآن کو پڑھو اور رمضان المبارک دے فضائل لسے دے رمضان المبارک دے اندر آو تو قرآن دے فضائل لسے دے رمضان بھی شان والا دے قرآن بھی شان والا آمن والا نبی آخر اس زمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان والا لیکن انہیں دو تطرح جہانے دے اندر حالات میں بڑھ گئے ہیں حکومت نے حالات میں بنا رہے ہیں حکومت حکومت نہیں ہے جلے بندوں کے لے حکومت آگے ہیں اندھی طاقت آدمی جنگر آو ہی دئی ہے انشاء فضائل اندھی طاقت آ دے اندھیolit جلے انسان جنگر اندھی طاقت آ من جاء ان کو حق حق نہیں لگتا باطل باطل نہیں لگتا سچ سچ نہیں لگتا قرب پور نہیں لگتا جلے اندھی طاقت بندے کے لیں آ ون جاء ان کو پیچھے آدمی آپ ہی سب کچھ لگنے وgresل میں جرہا کچھ آکم سچ بھی ہی ہوئے میں جرہا کچھ آکم حق بھی ہی ہوئے میں جرہا کچھ آکم پوری دنیا قبول بھی ہی پکرے یعنی اندھی طاقت آدمی کریں ہمیں یہ حکومت یا چیز ہوں اللہ ادایت عطا فرمائے مسئلہ چلے ختم نبوہ تھا میں بھی یہ آیت یا دلاوت کی تھی ہے بیان رمضان شریف تکرنا حال ہے لیکن حالات دیتا ہے پورے ملک دے اندر حالات یوجن بڑھ گئے قائد مہتر میں تب ہوئی اعلان تھے کہ پورے پاکستان دے اندر اگدہ رمضان شریف تک پہلا جمعہ برکت والا جمعہ تے محبوب تے نبوت تے ختم نبوت تے بیان کرو محبوب تے نبوت بھی آلہ تے محبوب تے ختم نبوت بھی آلہ محبوب تے نبوت اللہ نے ایسی عطا کی تھی ایک ایسی نبوت کہیں نبی کو عطا نہیں کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے سر مبارک تے ختم نبوت دتاج نبی سارے شان والے اللہ نے سارے نبی کو آتم النبیین بنائے میں آیت یہ دلاوت کیتی ہے تساہ حضرات ایک ختم والے حافظ احبان تُو سن دے رہا دو ختم والے حافظ احبان سن دے رہا دو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا آَحَدٍ اَبَا آَحَدٍ قُرُزَتُ سَمْعِي اَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَعْلِكُمْ مِنْ رِجَعْلِكُمْ فَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَكَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اے ختم علی آیت ہے بشم اَبَا آحَدًا مَا مَسْلَا همیشہ گَسْلِدَ رَانَا اَجْلُوْ غَاتَ سَئِوَنًا اُوْ یا دِحَانِ وَاسْتَ مَا آدھُتِ کَ تَحْذَنُا ہُنْتَ کہیں تو اسے ہیٹ نہیں ہوتی یا دِحَانِ وَاسْتَ مَسْلَىٰ مَسْلَىٰہ ہُنْتَ رَانَتَ اِسْلَتَ اِذْا فَتْمَ بُنائے ہوئے آئے رات پڑھئے سے ایک ختم شریف ہی حدیث کے مصابت کہنے ہوئے میں کیا کیوں ہی ایک ختم شریف ملائے کیا 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 آپ ہو جھا تو ساوی آپ نے زبان دھا ختم شریف قرآن کے آجتا جتوں پر ہو جا سبحان اللہ قرآن کے آجتا جتوں پر ہو جا سبحان اللہ قرآن ہے ختم صرف ہی کو ختم بنا ایک ایمے پرسوتا سواب خیسی سارے ابی کو میرسی اگر ایمے نا پرسوتا اے روٹی سوابی سارے ابی کو کہنا میرسی اے ملائے پڑھئے گا ملک سر کو یہ ایتا یاد کہنا تھی سن کو ٹوکر اولاد میں دورت میں کچھ آ چاہتے ہیں دے سیتا اب بے سن کو سواب ملتی اللہ ملتا تُساند اللہ حافظ حفاظت نالا ملتا تُساند اللہ مردہ پہے سوارہ پنجدہ پہے تُساند اللہ کیا کہا لے اہیتا انہوں نے اخری اگلی مسئلہ بنا ہی کر دے تُس ساہت مکہ ہوتا کہنا سواب ملتا ہے تُساند بیو کو ہاتھوکر کہنا پنجدی ایسہ کودیسو پنجدی برد اڑا پنجدی سواب تُساند اللہ ملتا ہے پچھلے جو میں محرز کیتا ہے اب مسئلہ ہوتا ہے تُجرہ گسرہ ایک گسرہ ہو قرآن مدید جتوں پڑھو سواب ہے بے شمید دے آپ نے والد ہے اندہ حق ہوندے ایسا آپ ذونے سورت فاتحہ ری پڑھ کے اپنے آپ جامانگو پڑھو سواب اللہ پاک پچھن دے یا حافظ پچھن دے مولاد جامانہا سواب پچھنے کونے اللہ پچھنے دے بے شمید دے بے شمید دے اجرا کلخانی شریف تے ان تک گھٹ گئے سواب وہ پہلے چاہتے مرکے گڑے دہن ہے سیتوسہ کتنا پڑھے لوگوں کے میرے ڈا سپارے ہیں ڈوٹ رہے چار پانچی سٹاٹھ نوٹا اے ڈا سپارے فلانے دھتھی گے سی اے پانچ سپارے فلانے دھتھی گے اے پندرہ سپارے فلانے دھتھی گے اے کہیں شریعہ دے اندر پڑھیں کھوڑ پرو گرام میں کتھا بڑی بیٹے ہوں دیا مداری میں سکیاں پرو گرام میں کھوڑ پرو گرام میں آپ اس عبادہ پڑھیں یہاں کہا سواب ہے قرآن پڑھانا سواب ہے مسجد نمبہ حرمان کے فتوہ نہ لڑیو ہے جو عدکار سب نمہ مسردہ سے جو قرآن نہ پڑھا کرو قرآن پڑھانا قرآن خانی میں چھے قرآن پڑھانا لیکن میں افضل طریقہ رسائیں اپنے والے نیا نواز سے بہتر ہے آج تو سنصورت فاتحہ جو پڑھ کے اپنے عبدیلیت چکرے سو پچا مانوالی ذات اللہ دیئے اللہ پاک پچا لیسی ترہ دفعہ سورت قل ہو والا پڑھو چاہ من مسجد معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترہ دفعہ سورت اخلاص پڑھ سو چاہ اللہ پاک پورے قرآن دے سواب پورے قرآن میں دے سواب کون پچے سی اللہ در کے راز جاندے بلہ ہی مسائل جندر میں پچھلے جھاڑے اپنی مسجدی مسجدی مسجدہ سے نیت دا مسئلہ عموماً میں ارز کرنے ہوں دا جنازے دے موقع تیوی تے عید دے موقع تیوی کہ نیت دل دا ارادہ ہوں دے ترہویں اندر عام طورتی ہوں مسئلہ بن دے کہ جھٹ بھی رہا ہمیں ہاتھ کی دے کھڑے رہے ہیں نیت کرنے نماز دی نماز پڑھ دے نماز سے خدا دے دور اکات نماز اگو بھول میں دے سننا کا اپنی ترہویں کو نفیل اپنی کیا آکنے کھڑے رہاں دیں جیتا نہیں آپ جیسے باللہ اور پر آپ کے پرکوئے جیلے نیت دل دے ارادہ درنا آئے تو ساں ہون کیا پڑھنا نوازتا ہے بیٹھو جمعہ جمعہ پڑھنا ہے بیٹھو جیلے ترہویں کرتا ہے نیت ترہویں دے ہوں سی جمعہ دے ہوں سی ترہویں دے نیت ہوں سی میرے مسیح تعلیم بیٹھے ہو سن مارکہ بیٹھو ہے کتہ ہی میں یہ مسئلہ دے سیاہ کہ میرے پیچھو جنے نماز پڑھ دے تو سا صرف ہمیں اللہ اکبر پیچھو امام دے اللہ اکبر آپ جو توانی ترہویں تھی پیچھو امام دے اللہ اکبر نیت دل دا ارادہ ہے دل دا ارادہ نیتے نماز ترہویں دے دل دا تو ساں اٹھنے ولا پانے ولا اٹھنے تو گے وی رکا گئے پیچھو امام دے اللہ اکبر آپ جو جنے نیت دل دا ارادہ سترہویں بہت سکر ہے اللہ پاک جانا علیہ وسلم پڑھ دے اللہ واسطہ ہی مسئلہ میں عرض کرنا ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے نبی حق لکھتے چوئی ہزار بھیجے نبی سارے شان والے اللہ نے قرمائے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكَ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ نے این آیت دے اندر ترہے مسئلے بیان فرمائے وقت مختصر میں تریئے مسئلے پورے تو بیان نہیں کر سکتا مختصراً عرض کرنا اللہ تعالیٰ نے این آیت دے اندر ایک اپنے محبوب دا نام ارشاد فرمائے درجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ارشاد فرمائے تریجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ارشاد فرمائے کتنا چیزان کتنا چیزان نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تریجہ مقام محمد پہلا پہلا ہے نام محمد اللہ نے ہی آیت دے اندر اپنے محبوب دا اس میں گرامی ارشاد فرمائے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب دنا محمد رکھ چھوڑے محمد مانی تاریخ والا محمد مانی جنہیں جگ تاریخ کرے او محمد خود رب جنہیں تاریخ کرے او محمد جب محبوب پیدت ہے جناب آمینہ بیٹی مبارک ہوئے مبارک ہوئے اللہ نے تیکھو سنہا بیٹا عطا کی تے نام کیا رکھی نام کیا رکھی اما آمینہ ارز کریں دیئے اب حضور میں نا کیا رکھا میں جو ہی سچیں دیا بلکہ اجا اے لال میرے پیٹ دے اندرہا میں کو غیب تو آوازان جہن بشرا لکے یا آمینہ بشرا لکے یا آمینہ آمینہ تے کو مبارک ہوئے آمینہ تے کو خوش خبری ہوئے بشرا لکے یا آمینہ آمینہ تے کو مبارک ہوئے فَإِنَّكِ حَمَلْتِوَيْسَجِدِ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آمینہ تے کو مبارک ہوئے تیرے پیٹ دے اندر آمان ولا بچہ کوئی عام بچہ نہیں اے پہلے دا بھی سردار ہے فَإِنَّكِ حَمَلْتِو بِسَجِدِ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اور اما فرمیں دیئے زہب تو آوازان دیئے الفاظی میں کیا دیں فَإِذَا غُلِدْتِ فَسُمِّيْهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ جلنہ جیس سونا بال تیرا پیدا تھی میں اندھا نا محمد رکھ چھوڑی اللہ نے عرش کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اُفرمیدن وَشَقْقَ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لَيُّ جِلَّهُ فَذُلْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَاذَا مُحَمَّدُو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیج کے اپنے نا والا عطا فرمائے ارش والا محمودِ اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم در نا محمد رکھ چھوڑی میرے محبوب تے سامنے حضرت حسان شیر پر دینا جب کوئی حسنات آپ سر دوں گے جھر سارے صوفیوں دن انہوں نے کوئی ناات کنو چاچا چیڑ لگ دیئے اجا ہم اور سبت قریب تا چلنیئے ایساں ٹھیکے ایساں نا طرق یہاں لوڑ دے اپن نعوذ باللہ منظار استواللہ اگر میں اجتوارے سامنے ممبر رسولت بیعتے ہی بیان مسئلہ تا بیان کرنا بیان نراض نا تھی بیان شک تھی بیان تا والا نماز بات بیعت گیا باقی سارے مجالے پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینات پڑھنا بھی سننا تے اور سننا بھی سننا تے اور یہ سب نراض نا تھی بیان بیعت گیا والا تو حدیث بھی سنے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینات صوفی انٹھے سارے نا دماغ خراب تھی صوفی وہ جرے جرے قبال صاحب ان میں نے ہوں جائے وہ صوفی جرے بر بزن کوفی کوفی انہیں کیا امام شہید اور صوفی انہیں کیا اسلام شہید اصل صوفی تا او ہنے جنہ ہر عمل میں نے معبود سنت مطابق اصل صوفی ہونے اے صوفی بس تقریب تو سنی اے نات چنگی کہیں نہیں لگ دی کیوں چنگی نہیں لگ دی حضور سن دے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمے دے ہن صفلی یا حسان ممبر تے میرے معبوب پاہ دے ہن اور حضرت حسان ناکھ کھڑے ہون دے ہن حضرت حسان کو میرے معبوب فرمے دے ہن صفلی یا حسان حسان میری تعریف کر ایدک اللہ بروح القدس حسان کو میری تعریف کر اللہ پاک اپنے جبریل دے امین دے ذریعے تیری تعریف کر دے اور من معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود فرمائے حسان میرا دل کرنے پہ تم میرے ممبر تے بہتے میری تعریف کر میرے میرے ممبر تے بہتے تم میری تعریف کر اور حسان کیا آدھا میرے معبوب دن نات پڑتا ہے نات انہیں بہتے ضروری ہے کہ معبوب دی تاریخ ہوئے اور الفاظ بھی ٹھیک ہوئے تاریخ ہوئے اور الفاظ کیوں ایک دفعہ میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسان یا آپ نے سنیا نہیں اوہ ابو جہل ابو جہل نے میرے خلاف کسیدہ لکھے میرے خلاف کسیدہ لکھے تو ہندہ جواب نہیں لکھیا لیکن حضور فرمائے نا حسان ہی میں نا پہلے ابو بکر سے دیکھ نصب نامہ پوچھ نصب نامہ سیکھ کیوں ابو جہل دا اور میڈا اتے ون کے نصب مل دے نا اتے ون کے نصب مل دے کہ اے جی گال نہ کریں جو نصب دے اندر کوئی غلطی کریں اور میرے اتے کوئی حرفہ بنی ہے پہلے نصب سیکھ گئیں موکروں یاد کر گئیں پہلے ولا میری تعریف کر ولا میری تعریف کر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر برد موکے ایمیں واپس آنے پہن حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایمیں زور ملہ دن اللہم لولا انتا محتدینہ ولا تصدکنہ ولا صلینا اگر موضوع نہیں ورنہ میں تو ایک نات سنا مہا حافظ رمضان کو دکھو بھلا اکسی ایک نات پھدریے مول بھی دن نات چنگلی لگ دیو حضرت عامر سید تو سا نات خان بڑھ گئو نات خان بڑھ گئو کیوں یعنی کہ انہیں دعا کھن نوز بھی لائے ہونے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نات خان بنا کوئی چنگلی گار نہیں حضرت حسان میرے محبوب در نات خان ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب فرمائے حضرت عامر کیا ہے حضور اللہم لولا انتا مہتدینا اللہ دیکھ سامنے میرے محبوب تو ساگر نہ ہو اللہ ساکو ہدایت مینہ نے لیا ساکو ہدایت مینے لیے محبوب تو حالہ صدقہ ہے حضور صدقہ ملے صدقہ تو حالہ ہے ساکو نماز ملے صدقہ تو حالہ ہے حضور فرمائے ایک کون میرے نات پردہ گڑے سنا آمیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک نامر دے سارے گناہ ماف کرنا کیوں نام دے صدقہ ملے اشعار دے صدقہ ملتی تھی جیرے شیر دن در میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف ہوئے اللہ بھی خوش تھی نہیں میں ارز کی تھی سب تو پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتحانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ دن آمیر سون ہے لیکن میں ہمیشہ ارز کرنے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسا آقمہ اللہ اللہ دن آمیر جو رہ جاناں اللہ جیرے کیا پولیس نے نظاف تھی اللہ 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 کرو بیٹھے اللہ اللہ صرف اللہ کلو بیٹھے کچھ نہ مل ہاں جیلے محمد آن صلی اللہ علیہ وسلم جیلے حضور سیندن ناک سو اللہ بھی مل وی سی صلی اللہ سو محمد آب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوب نے جب تک رسالت اعلام نہیں کیتا نا اس سارے صادت بھی آ دے ہن امین بھی آ دے ہن اس سب کچھ آ دے ہن امانتہ بھی رکھیں دے ہن لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفات کر کے آپ نے رسالت اعلام کیتے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اوہ امانتدار دیانتدار صادق اور امین آخان والے اوہ چاہتے سب تکرے لے پتر مانا لہا یہ ہے قام محمد بلا کر رسول اللہ اور آخرج اللہ نے مقام بیان فرمائے محبوب دا بلا کر رسول اللہ و خاتم النبی اللہ نے محبوب کو ختم نبو و الدتا جتا فرمائے نبی سارے شاہن والے اللہ نے محبوب کو آخری نبی کنائے کون قیامت تک کوئی نموہ نبی کوئی نموہ نبی یہ میں آخری قیامت تک کوئی حضرت عیسی علیہ السلام تاہوسن لیکن کیا آخری کوئی نموہ نبی نہیں آورا حضور آخری نبی خاتم النبی جین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذریعہ آسکتے نہ بروزی آسکتے نہ چھوٹا آسکتے نہ بڑا آسکتے ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد نبی اوسن کون حسن کذاب حسن سیقون من بعدی سلاسونا تجالونا کذابونا کلہم یزانو انہو نبیون فرمایا میرے بعد یہ حدیث در آئے جو تری جھوٹے نبی حسن تجال حسن کذاب حسن اور جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرے سن حضور نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبیاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا حضور نبی بھی ہیں تے آخری نبی نہیں ہیں جتا نبوت کو منڑے اتا ختم نبوت کو منڑے حضور اللہ دا نبی بھی ہیں تے آخری نبی نہیں ہیں حضور دے بعد کوئی نبی نموہ نبی آنی سکتا کوئی نموہ نبی جا نہیں سکتا یہ وقت میں محبوب نے فرمایا لو کانا بعدی نبی جن لکانا عمر فرمایا نبوت اگر جاری رکھنی ہوئے ہیں اللہ نے عمر کو ایسا صفات آتا کتن میرے بعد نبی بننا ہوئے تھا عمر بن ہویا کیوں اوہ عمر دے رمبولے دا زمین تے بھی اللہ پاک عرش پرید قرآن دے آئیتہ منا چکتا ہے اوہ عمر بن بھی بنے ہاں لیکن اوہ عمر بھی نبی نہیں بن سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ ہے اور خلافت کے ایک آدم خلیفہ آدم پچھوہ مرمالا امامت اکوہ مرمالا امام تو ارے اگو کر دے یا تو ارے پچھو کر دے اصلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد امامت دے قائل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد خلافت دے قائل نہیں کہ جی رہا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو کھرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر بھی کوئی نہیں کھر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگوں بھی کوئی نہیں آسکتا اج کل مرزا ہی انہیں مرزا غلام آحمد قادیانی غلام قادیانی کو اپنا نبی چاہ بنایا جیلا نمراد کانہا حالانکہ نبی عمر واسطے ضروری ہے کہ بندہ بے عیب ہوئے عیب اللہ بندہ نبی نہیں بان سکتا وہ نمراد کانہا ایک آکن کانہا انہیں نبوت دادہ دعوی کی تھا اور یہ متحدہ پاکستان تے ہندوستان ہے اللہ پاک خوش رکھنے اتھا جیرہ کوئی دعوی چاہ کرے ان کو منعن والے ملوئے دیں منعن والے ملوئے دیں سوچیں دیں یہ بندہ کانہا ہے آہدہ کیا پہ ہونجہ کتابہ تو سب پڑھو چاہ ہونجہ کتابہ پڑھو چاہ نبی تک دور دگا لے شریف انسان بھی نہیں لگ سکتا ہیک شریف شریف سننے در کریں میں کیا کہ وہ نبی تک دور دگا لے وہ شریف انسان بھی نہیں مان سکتا وہ اپنے کتاب دندر لکھیں دیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا کے آدم زاد ہوں آہ کے میں مٹی دا کیڑا بندے دا پوتر کینمی سچا کسی ہی واسدے ہی واسدے ختم نبوت دے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندہ انسان بھی نہیں مان سکتا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا کے آدم کرم خاکی ہوں میرے çık spotted جنہا اپنے آپ کو بھی سنجانے اپنے نبی کو بھی سنجانے اپنے آپ کو بھی سنجانے اپنے نبی کو بھی سنجانے سکون صالح ایمان اور عقید ہے سکون انسانیت میں لیے صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا جیسا انسانی شکل اندر موجود ہے کہ صدقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے دعیل ہے کہ میرے محبوب دعا فرما گئے صدقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دعائیں دے یہ واسطے ختم نبوت سر ایمان دے حصہ ختم نبوت سر ایجان دے حصہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت اور عقید دے واسطے ہزارہ مسلمانہ اپنے جانت نظرانے پیش کیتے تب پاکستان دے آئینے چھ لکھا گیا جو اے مرزائی تے قادیانی مسلمان کہنی اے آئینی طور تے کافر مرزائی قادیانی آئینی طور تے کافر اور اے مسلمانے دے قربانی دے نار قربانی دے نار اسمبلی بحث تے سارے موجود ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی سارے موجود ہیں مرزا ناصر ہا انہیں پسی بحث کرو بحث تے مرزا ناصر نے ایک عجیب گال کی تھی وہاں کی سہی اے مول میں انہیں تے مول میں دہی میں طریقہ ہوں دے اک بے کو کافر آتا دیوبندی بریلوی کو کافر آتا بریلوی دیوبندی کو کافر آتا اے او بے کو کافر آتا اے بے کو ہمیں کافر آتا اے شاہ کو کافر آتا سیاسی اختلاف ہوں گے بلکول سیاسی اختلاف سیاسی اختلاف سیاسی اختلاف رحمہ موٹو صاحب آیا جی مفتی معمول صاحب کھڑے درمائے کہتے ہیں حال ناصر صاحب دی ٹھیک ہے لیکن جب میں جو بندے گا نو پوچھ دکھ سبیران میں کوئی کافر کیوں آ دو گائے اللہ دے سامنے سجدہ کرے نین نورانی صاحب سامنے لیٹھ ہیں ہاں سے نورانی صاحب نورانی صاحب کنو پوچھ دکھ سا گائے اللہ ملنکہ ملنکہ لہذا جس وجہ instrument ان کو کافر لے گیا وہ وجہ ختم تھ Africans جاہل مجهول وہ مسئلہ نہیں ہوتا لہذا وہ کافر علیہ مسئلہ بھی ختم تھی گیا بریل میں کونہ سب پوچھے سے میاں تُسا دیو بندیاں کو کافرہ وانکہ سہی نبی کو نہیں منے دے یہ آدھل نا نبی کو نہیں منے دے وانہ سب جلتے ہیں دیو بندیاں کنے ہاں سے دیو بندیوں تُسا نبی کو نہیں منے دے وانکہ نبی کو نہیں منے دے پیام منے دے کہ کوئی دیرہ نبی سہی کو نام مننے ہوتا کافرہ میاں بریل بی سہمان تُسا کیوں کافرہ دو واقعی سے نبی شہی نے گستاخی کریں دن بندیوں بندیوں تو سب گستاخی کریں دو ونہا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ نبی تا نبی رہ گیا جنہا نبی دے یارن سواری دی گستاخی کرے ایسا ہوں کوئی مسلمان نہیں سے سمتے نبی تا نبی چیز گیا اللہ وچہا نبی دے یارن سواری یارن سواری دی گستاخی کرے میں وڑی گار آگیا پتہ نہیں توری سمجھے یہ روز نال بیٹھو نبی تا نبی جنہا نبی دے یارن سواری دی گستاخی کرے میرے نزدیک مسلمان نہیں تو ساکھ سو کیوں میں آگ سا آپ پڑھ اللہ دا قرآن والعادیات زبحہ فالموریات قدحہ فالمغیرات سبحہ اللہ نے میرے محبوب نہیں محبوب دے یارن سوارن قرآن مجید قسمان چاہتے ہیں بلکل نبی دے نبی دے نبی تا نبی تھی گیا سبحان اللہ نبی تا نبی تھی گیا نبی دے یارن دی سواری دی جاری گستاخی تا کرے سا ہوں کو مسلمان ہے آکھو چاہا انہیں انکار چکی تھے انہیں دا بھی ختم انہیں دا بھی ختم اوہی مسلمان اوہی مسلمان واری اے مرزایو توانی سارے رنال کے تحاکو کافرہ کے وجہ کیا ہے جو تسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بات مرزا کانے کو کافرہ تسا مرزا کانے کو نبی منے دو تسا انکار چک رو جو آسا ہوں کو نبی انہی سے منے دے آسا ہوں کو کافر منے دو لہذا تسا کافر کہنے ہوئے جیری وجہ تو تو آرے اتے کو فردہ فتوہ لگے تسا اگر وہ وجہ تسلیم کرے لہذا کافر ہو اگر وجہ تسلیم نوے کرے لے تسا آدھو باقی اور نبی یہ تا جیری وجہ کانوں نے تو آگو کافر آکے وہ وجہ پوری تھی گئی لہذا تسا دائرہ اسلام تو کارے لہذا تسا کافر ہو آئی نہیں تا عورتے کافر ہیں لیکن آخر اچھ میں موتے بانا ایک ترخواست کرے سا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ناموں سے رسالت اور ختم نبوت دے انہیں مسئلے کو نہ چھیڑے اے مسلمانیں دیں ایمان کے غیرہ دے مسئلے سیاست کو سیاست دے ویج ختم نبوت کو نہ گھرنا ہوئے ناموں سے رسالت کو نہ گھرنا ہوئے اور مولویے کو سیاست دانے واسطے بھی ہے کہ وہی اپنی سیاست دے نبوت اور ختم نبوت کو استعمال نہ کریں نبوت اور ختم نبوت سرا ایمان تا مسئلہ ہے سیاست تا مسئلہ نہیں سیاست واسطے بے پلیٹ فرم جاتا ہے تو اپنی سیاست چمکامل واسطے خط پی نبوت دنہ استعمال نہ کرو نامو سے رسالت دنہ استعمال نہ کرو نامو سے رسالت سرا ایمان تا حصہ خط پی نبوت بھی سرا ایمان تا حصہ ہے حکومت بھی ہوشتہ ناکم گھنے اور علماء کو چاہید ہے کہ متحد ہو کے متفق تھی کہ نامو سے رسالت اور خط میں نبوت دے واسطے اللہِ عامل تیار کریں اے سارے ایمان اور غیرت دا مسئلہ ہے اس سیاست دا مسئلہ نہیں سیاست کوئی عمران دے نالے سیاست کوئی نوا شریف دے نالے کوئی بلاول صاحب دے نالے یا خطنی صحبہ بتا جو نہیں لگ دا کہیں میں نے صاحب ہون دیئے کہیں میں نے صاحبہ بار بہت دیئے کوئی ہون دے نالے رہے ہون دے نال اسا کہیں دے نال کیسے اسا اللہ دے نبی دے نال ہیں اصلا نبوت اور ختم نبوت دے ناغ ہیں جو بھی نبیت اور ختم نبوت دے غلامیں مسلمان ہوندے غلامیں اللہ تبارک و تعالیٰ اصلا سارے کو سمجھ اتا فرماوے دین دے سمجھ اتا فرماوے اصلا سارے کو عمل دی توفیق اتا فرماوے روزے چل دے پہن روزے نہیں فازت کرو پہلے بھی میں مسئلہ عرض کی تاہا کہ سہری دے وقت جلی عظام تھی لہذا ازان دے دوران کھا گی دے یا پی گی دے اوڈا روزہ کیڈ ہی تھا کوشش کرو جو سارے روزے ٹھیک تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اندھیر روزہ رکھے اندھن تے انہیں کو روزے دے ویج سیوائے بک اور ترے دے بیا کشا کا نہ ملسی سواب شواب نہ ملسی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط نہیں کریں روزہ صرف کھانوان پیمن پر رکھان درانی روزہ کھانوان کھانوان بھی رکھنے پیمن کھانوان بھی رکھنے سارے زبان تے بھی روزہ ہوئے محبوب فرمایتے اللہم کو بھردہ پہ نا جگردہ پہ لڑدہ پہ زبان تے ہاتھ چگرہ یا تجھے رکھ جا دے آگن میں کو روزہ ہے نہیں سائے مہتنے جھیڑا نہیں کر سکتا کیوں روزہ ہے زبان کو بھی روزہ کھانوان کو بھی روزہ حقی کو بھی روزہ حتھیں کو بھی روزہ پیرے کو بھی روزہ جسم سارے کو روزہ ہوئے تاکہ معلوم تھی وہ کہ اے او روزہ دار ہے جو اللہ تعالیٰ تے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمیدن کیا مطلب نہیں روزہ دار جنہ تے جنہ تے جنہ تے دروازہ اسی جنہ تے نائے بابوریان 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 تے فرشتے سرے دکھڑے سن آوے روزہ دارو تو سایدہ ہی لنگھاؤ اللہ نے جنہ تے داخل تھی وہاں سے توارے واسطے دروازہ احتمام کر چکے میں پچھلے جنہ میں تفصیل دینے آباد کتاب حضور فرمائے اللہ پاک خور فرمائے روزہ میرے واسطے میں خود مندر پدلی عطا کریں کہ اے اجھا روزہ ہو سی اور ترابین دا بھی احتمام کرو نماز دا بھی احتمام کرو اور اینے رمضان قرآن دا مہین ہے قرآن دے تلاوتہ بھی احتمام کرو اللہ باقی سے سارے وعمل دی توفیق عطا کرو دعوانا الحمدللہ رب العزم